اقیدہ ختم نبوت اتنا عظیم اقیدہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی اور پوری امت کے اتفاق سے یہ اقیدہ ثابت ہے جیسے اجماعی امت کہا جاتا ہے پوری امت کے اتفاق سے یہ اقیدہ ثابت ہے قرآن پاک کی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جن میں جو مرکزی آیت ختم نبوت کے حوالے سے ہے وہ قرآن پاک میں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں تو یہ آیت مبارکہ بلکل واضح طور پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو بیان کرتی ہے جوسری بخاری شریف کی حدیث سے مبارک ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی نے ایک محل بنایا صحیح اور اس محل کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ اس کا چکر لگاتے ہیں اور اس کے حسن اور خوبصورتی پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ بڑا خوبصورت محل ہے لیکن فرمایا کہ اس محل کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے صحیح تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنا خوبصورت محل ہے لیکن اس میں ایک اینٹ خالی چھوڑی ہوئی صحیح تو فرمایا کہ قصر نبوت کی اس وہ آخری اینٹ میں ہوں کہ میرے آنے کے بعد نبوت کا یہ محل مکمل ہو چکا اب اس کے اندر گنجائش نہیں اب گنجائش کی صورت یہ ہے کہ یادہ پہلی اگھر دی جائے اور دوسری لگائی جائے یا لگی کے اوپر دوسری لگا کے بدنما کر دیا جائے تو اب دوسرے نبی کا آنا یا تو یوں ہے کہ پہلے کوئی معذول ہو تو اس کی جگہ دوسرا ہے یا معادلہ دوسروں کے اوپر ایک بدنمای کے طور پر کوئی اور لگا دیا جائے تو یہ اب ان میں سے کوئی صورت نہیں ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ فَأَنَنْ لَبِنَا وہ آخری ایٹ میں ہوں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور میں تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لے جانے والا ہوں یہ حدیثیں صحیح بخاری میں دیگر کتابوں میں موجود ہیں اسی طرح ایک دوسری حدیث سے مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا متعدد حدیثیں ہیں جن کے اندر متعدد گنتی بیان کی گئی ہے کہ مجھے دوسرے نبیوں پر چھے وجہ سے فضیلت عطا کی گئی یعنی چھے خصوصیات مجھے ایسی عطا کی گئی جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی وہ اس میں مختلف بیان کرنے کے آخر میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا وَخُتِمَ بِيَنْ نَبِيُّونَ اور میرے اوپر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا وَخُتِمَ بِيَنْ نَبِيُّونَ اور میرے اوپر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح واضح حدیث مبارک جو ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ یعنی جب ساری مخلوق جمع ہیں اس وقت بھی عالم یہ ہوگا کہ یہ عقیدہ قیامت میں بھی بیان کیا جائے گی اچھا ماشاءاللہ وہ جو حدیث میں مبارک ہے بخاری شریف کے کافی طویل حدیث ہے جس میں لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہمارے لئے ہماری سفارش کریں شفاعت کے باب میں یہ بیان کیا جاتا ہے تو اب اس میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مخلوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر کریں گے کہ تم ادھر جاؤ وہاں آ کر جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کو مخاتب کر کے کہیں گے اس کے الفاظ کیا ہیں اس کی الفاظ ہیں فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ وہ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں یہ عرض کرنے کے بعد یعنی ختم نبوت کے اس عقیدے کے اعلان و اظہار کے بعد وہ کہیں گے اِشِفَا اِلَا رَبِّ کا اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لئے سفارش کر دیجئے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کا بیان ہے یہ قیامت کے دن پوری مخلوقات کے مجمعے کے اندر محشر کے میدان کے اندر بھی ہوگا اچھا پھر اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں یعنی جن کو مختلف سندوں کے ساتھ اور مختلف الفاظ سے دیکھیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ درجن کے اندر یا درجن سے بھی زیادہ بنتی ہے نبیہ کریم علیہ السلام نے اس میں اپنے اسمائے مبارکہ بیان کیے یعنی میرا نام جو ہے محمد ہے احمد ہے میرا نام جو ہے وہ حاشر ہے یہ بہت سارے نام بیان کیا ہے ان میں چند نام وہ ہیں جو بقاعدہ ختم نبوت پر دلالت کرنے والے ہیں جیسے ان میں ایک نام ہے سرکار علیہ السلام نے اپنا نام مبارک بیان فرمایا مقفہ مقفہ کا مطلب ہے جو سب سے آخر میں تشریف لانے والا ہے سب کے پیچھے تشریف لانے والا ہے یہ بھی آپ کی ختم نبوت پر دلالت کرنے والا ہے ایک اس میں نبیہ کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا میں آقب ہوں آقب کا مطلب بھی اس حدیث مبارک کے اندر جن حدیثوں میں یہ لفظ ہے ان میں ہے نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا جو سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے ماشاہ تو آپ کا نام مبارک مقفہ وہ بھی ختم نبوت کو بیان کرتا ہے آپ کا نام مبارک آقب یہ بھی ختم نبوت کو بیان کرتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اپنا خود نام آخر النبیین خاتم النبیین آخر الانبیاء اور خاتم محض خاتم یہ سارے کے سارے الفاظ آخر النبیین آخری نبی خاتم النبیین آخری نبی خاتم الانبیاء آخری نبی یہ ان میں ہر ہر لفظ کے اوپر جدہ جدہ احادیث مبارک ہیں تو یہ ساری احادیث مبارکہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں تو اس طرح کی بہت ساری احادیث مبارک ہیں اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو پھر آلہ حضرت الرحمہ کی جو کتاب جزا اللہ عدوو بی عبائی ختم النبوہ اور دوسری کتاب المبین ختم النبی ہی ان کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے ماشاءاللہ ان الفاظ کبھی